مصوریت نگر پالی کا سبھاگار میں آیوڈیت نگر پالی کا بورٹ بیٹک کافی ہنگام دار رہی بورٹ بیٹک میں سبھاست آپس میں ہی اُرش سے نظر آئے بورٹ بیٹک میں 49 پرستاؤں پر چرچہ ہوئی جن میں سے کئی پرستاؤں کو سبھاستاؤں کی آفتی کے بعد اگلی بیٹک کے لیے استقید کر دیا گیا مصوری بیٹک میں سبھاستاؤں کی آفتی کے لیے استقید کر دیا گیا بورٹ بیٹک میں پالی کا کی بھومی پر ہوئے عوید قبضوں کو لے کر بھیج رچہ ہوئی اور جس میں لینے لیا گیا کہ جانج کے بعد پالی کا کی بھومی پر قبضہ کرنے والوں کو خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اس موقع پر سبھاست بھیتا کمائی نے کئی پرستاؤں پر آفتی جگہاتے ہوئے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے اس دور میں کوئی بھی بکاسکاریے نمدرمان کی ترج پر نہیں ہوگا اس وقت پیسوں کو بہت سوچ سمجھ کر خرج کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیچ میں رپیئر کا کام آیا تھا وہ تھنڈے بستے میں کیوں چلا گیا وہ جی کو مائنٹین کرنا چاہیے تھا اور اگر کوئی تیرہ ٹوالٹ کے کنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے کہ نائے ٹوالٹ پرے گی پیسہ کمہاں سے آئے گا بول میں مہین اگر پالی کا جیکش آنوش بھپتہ نے کہا کہ پالی کا کی بھومی پر کسی کا بھی عوید قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا جانج کے بعد عوید قبضہ دھاریوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی جسی بھی پالی کا کی سمپتی پور میں کھرد برد ہو چکی ہے ان سمپتی کو کبضہ کرنے والے لوگوں پر کاروائی کی جائے گی اور یہ میں اس پرسٹ آپ کے مادم سے اس پرسٹ کرنا چاہتا ہوں پالی کا کی نیت بلکل صاف ہے اور جن لوگوں نے نگر پالی کا کی سمپتیوں پر کبضہ کر رکھا ہے کھرد برد کر رکھا ہے انتے افرائے دھڑ کی جائے گی یہ تو بورڈ بیٹھک ہے اور اس میں کئی لوگوں اپنے سجاوہ دیتے ہیں کئی آپس میں بھیس ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آج یہ بھیس ہوئی اور کئی لوگوں نے آپس میں چٹچا کری بہت اچھی طریقے سے بورڈ بیٹھک کا سماپن ہوا کچھ پرسٹاو ہوتے ہیں کسی یہ فہمتی ہوتی ہے تو بلکل وہ سکنٹھ ہیں جو ان کو اچھا نہ لگے یا جو پرسٹاو ان کو ٹھیک نہ لگے اس کو اوبجیکشن لگائے کچھ پرسٹاو ہم نے اگلی بورڈ میٹنگ لے دوبارہ سے مانگائے ہیں پروپر ریپورٹس کے ساتھ تو آنے والے ٹائم پہ وہ بھی سکرٹ کر دی جائیں گے